محمد انبال محمد یہ کچھ نام ہے زوجہ و سید شیر شاہ زوجہ و سید التحف حسین شاہ زوجہ و سید انوار حسین شاہ سید زید الہسین شاہ جملوں مومین مومنات و شہدہ امیلہ دجافر ایک مرتبہ ان سب کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ اللہ حمد صلی اللہ محمد انبال محمد ایک مرتبہ پھر خلوص نیت کے ساتھ دعاوں کی قبولیت کے لئے آل محمد سے عشق کے حصول کے لئے جتنے بیٹھے ہیں بلند تر صلوات پڑھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی سید المطاہر والامام المظفر والشجاع الغزنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سقر العارف المبین الناصر المعین السید الرزی الامام الوسی الحاکم بن نسل جلی مظر العجائب و موظر الغرائب و نکتہ دائرت المطالب اصداللہ غالب غالبِ علاق قلِ غالب امام المشارع و مغارب حب و حب فرزن الالحاضر والغائب مولانا و مولا سقلین امام بالحق و الامیر المطلق ابل حسنین امیر المومنین علیہ بن عبی طالب اللہ علیہ و علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین امام بعد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو واللہ زی انزلہ سقینہ قلوب المومنین بلکر بلندر صلوات پڑھئے گا نارے تکبیر اللہ حفظ نارے تکبیر اللہ حفظ نارے رسالہ نارے رسالہ نارے ویدائی نارے ویدائی نارے er عیداری عالی حیداری عالی عالی لید اللہ اللہ صلوات سامن اگرامی قدر مالک علم یزل کائنات کا خالق اور مالک اللہ اس کے بلا فصل وسیعہ آپ سب کا مقدس عبادت میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے فراز شاہ صاحب اور ان کے بھائیوں نے جو اس عبادت کا احتمام کیا مالک ان کے اس قلیلی عبادت کو اپنے عظیم بارکہ میں قبول و منظور فرمائے جتنے مومنین میرے سامنے تشریف فرما ہیں مالک اس عبادت سے کوئی جھولی خالی جا نہیں سکتی ہماری تمام دعاوں کو قبول فرمائے اور تمام دعاوں کی سب سے اکبر دعا مل کر آمین کہیے گا مالک ہمارے رہبر حقیقی رہبر آہد رہبر آزم رہبر اکبر امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے اور میری طرف سے تمام مومنین کو مبائلے کی اور چشن زہور جناب سکینہ کی بہت بہت مبارک خیر مبارک بڑی مہربانی شکریہ مجھے حکم دیا شاہ صاحب نے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا دو تو جشن ہیں مبائلہ بھی ہے اور حسین کی شہزادی کا بھی جشن ہے بات اچھی لگے تو گفتگو کیجئے گا نہ اچھی لگے تو دعا دیجئے گا پریشان ہو کر مت بیٹھے گا کیونکہ جشن کا تعلق نہ سننے سے ہے نہ سنانے سے جشن کا تعلق ہے منانے سے اور مناتا وہی ہے جس کے وارے سے زندہ ہوتے ہیں اور مناتا وہی ہے جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں یہ شہزادی کا جشن ہے یہ حسین کے گھر کی شہزادی کا جشن ہے جو حسین کے گھرانے پہ راج کرے اسے سکینہ کہتے ہیں جس کا آلِ محمد کے ہر گھرانے پر راج ہو ہر فرد پر راج ہو جس کا آلِ محمد کے ہر فرد پر راج ہو حکمرانی ہو اسے سکینہ کہتے ہیں میں بات کو اور آسان کروں تاکہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلوں یاد رکھنا جس ہستی کو علیہ رضا بھائی جس ہستی کو اللہ انکار نہ کر سکے جس ہستی کو خدا کی قسم بڑی رات ہے اسے شہزادی کے صدقے میں ہماری جھولیاں بھر کے ہم یہاں سے جائیں گے اپنی دعائیں قبول فرمائیں گے جملہ سنے گا بات اچھے لگے تھا بولنا ضرور ہے خاموشی بلکل ہی تھا اجازت کو یعنی خاموش نہیں باہونا جشن نے یاد رکھی گا جس ہستی کو میرے بیٹے جس ہستی کو اللہ انکار نہ کر سکے اسے حسین کہتے ہیں اور حسین جس سے انکار نہ کر سکے اسے سکینہ کہتے ہیں بڑی میرے مانی امار بھئی مولا سلامت رکھیں جیو حیدری فراز بھئی اور جس ہستی کو حسین جیسا امام انکار نہ کر سکے یعنی جس ہستی کو قدرت بھی انکار نہ کر سکے اسے سکینہ کہتے ہیں حسین کربلا میں اللہ کی قدرت تھی بے شاہد ہوئے 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 تو ہی چاہتا ہوں نہیں بات کو میں آسان کرتا ہوں یہ میں تھک کے نہیں سننا تو ہی چاہتا ہوں خدا تلالہ قرآن میں رشاہت فرماتا ہے ہواللہ زی انزل سکینہتا فی قلوب المومنین لیزدادو ایمانم ما ایمانکم ٹھیک ہے سادہ جی آیت سادہ جی ترجمہ اتنا آسان کہ پڑھنالی سمجھ آویں دیں تو بھی ہو چاہتا ہوں ان ہستیوں کو ماننے کے لیے نا سے رٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ عشق کریں چیزیں سمجھ آئیں گی یہ رولہ ڈالنے والا کام نہیں خدا تلالہ قرآن میں رشاہتا ہے ہواللہ زی انزلہ سکینہتا فی قلوب المومنین انہاں ترجمہ صرف سنو تے ہی تھے خدا تلال محراج فراز بھئی خدا تلالہ قرآن میں رشاہتا ہوتے ہیں کہ ہم نے اچھا میں نہیں کہا خدا تلال نے کہتا ہوں ہم نے میں نہیں کہا جی سہیں میں تو کہتا ہوں آپ نے جملہ استعمال کی عادت ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے بشہ رہے چھوٹی چیز یہ ہے ناکس و لکل میں جملہ کہا ہمارے پاس جملوں کی کمی ہے نہیں تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے سہیں یہ تو خدا کے کمال کی عالی مجبوری ہے کہ اسے ہم کہنا پڑتا ہے یہ انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انہی کی بات کو انہی سے دعا لیتے ہوئے آپ سے دعا لوں گا سہیں مالک آپ کو سلامت رکھیں آپ کے سینے کو سلامت رکھیں یہی سوال امام سے پوچھا کہ مالک سمجھ نہیں آتی خدا قرآن میں کئی میں کہتا ہے کئی ہم کہتا ہے جبکہ خدا میں بھی نہیں خدا کو تو کہنا چاہیے خدا وہ خدا وحد نہیں خدا تو آہد ہے وہ تو آہد ہے وہ کئی میں کہتا ہے کئی ہم کہتا ہے وجہ کیا ہے امام نے فرمایا یاد اگنا خدا قرآن میں جہاں میں کہتا ہے وہاں اللہ اکیلہ ہوتا ہے اور خدا قرآن میں جہاں ہم کہتا ہے اس کی ہم میں علی بھی ہوتے ہیں بطول بھی ہوتا ہے حسین بھی ہوتا ہے سارے بیدار تھی وہے سارے بیدار تھی وہے میں پڑھئے قرآن دی آیت ریکارڈ تھی نہیں پی لائیف چل دی پی یہ غلط پڑھا کھڑو کے ٹوک نہیں ہوئے اگر کوئی مسئلہ ہوئے میسج کر کے ملتان ازداری کو پوچھے لیکن اگر گار سچی ہوئے ہے شہزادی سکینہ کی عظمت کا جملہ اب خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے اب اللہ کے ساتھ اس کی ہم میں سب شامل ہو گئے اب اس کی ہم میں مصطفیٰ بھی ہیں ختیجہ بھی ہیں بیدار ہو اب اس کی ہم میں علی بھی ہیں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں سارے اس کی ہم میں شامل ہیں وہ کہہ رہے ہم نے مومنین کے دلوں میں سکینہ نازل کی ہے ہوئے 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 یار امار بھی تُساں زہائج نہ کری نہ کرو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مومنین کے قلوب میں مومنین کے قلوب میں سکینہ نازل کی ہے لے یزدادو ایمانن ما آ آئیمانہم کیوں؟ تاکہ ان کے اچھا ایک تو ہے مومن سنوے ہیں گار ایک تو ہے مومن اور اللہ نے سکینہ نازل کی معلوم ہو سکینہ نازل ہی وہاں ہوگی جہاں مومن ہوگا اے اے تُساں میں تھکڑا نہیں بلکل زیادتی نہیں کرنی میں جملہ آخرہ چاہنا کچھ لوگ سوچ میں پڑھی آتے ہیں یاد رکھے گا یادے کھڑے ہو یاد رکھے گا اُتھا ہی کھڑو کے بول چھوڑو کوئی گال نہیں یاد رکھے گا یہ فضیلتیں فراز شاہ جی صحیح فضیلتیں عمر کی محتاج نہیں ہوتی فضیلتیں فضیلتیں صحیح فضیلتیں عمر کی محتاج نہیں ہوتی میں دلیل دیتا ہوں دلیل کی رہے میرے کلوں اگر ہوتی ہیں فضیلتیں عمر کی محتاج تو خاتم النبیین 63 برس کے سید الانبیانہ ہوتے آدھ بھئی یہ میں کوئی ہے نا تو خاتم النبیین احمد مصطفیٰ سید الانبیانہ ہوتے پچیس سو برس والا نو فضیلت میں زیادہ ہوتا تو اس گھرانے کے کسی فرد پر نظر ڈارونا تو عمر دے کے پریشان نہ ہونا یہ میں بیدا رہا ہے جملہ سنیے کا اب اس آیت کا ترجمہ سنیے خدا اللہ فرماتے ہیں ہم نے مومنین کے دلوں میں سکینہ نازل کی تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو سکے ایمان کی مجودگی میں ہوئے 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 صحیح بڑی مہربانی یعنی ان کے ایمان میں اضافہ ہو کس کی مجودگی میں ایمان کی مجودگی میں معلومہ سکینہ نازل وہاں ہوگی جہاں مومن ہوگا اور مومن کا جتنا ایمان ہوگا اس کا ایمان میں اضافہ ہوگا پہلے والے ایمان کی مجودگی میں یار تھوڑا سا پیدار ہو اے تھوڑا پیدار ہونا صحیح منظر بھائی اب میں بہت آسان کرتا ہوں میرے تو دھیر پر لکھے بیٹھے ہو دیر رات زاکرین دلما کو سن دے اسے تالے پھل میں ایمان کون ہے بارزا لی ایمان ہو کون ہے ایمان جب علی جا رہے تھے جنگ میں تو رسول نے فرمایا تھا کہ کل کا کل کیا کہا تھا کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے تو ایمان کون ہے علی اور اس آیت میں اللہ فرماتا ہے ایمان کی مجودگی میں ایمان میں اضافہ ہو تم معلم ہوا جو علی والے ہیں سکینہ انہی کے کلب میں نازل ہوگی جو علی والے ہیں سکینہ انہی کے کلب میں نازل ہوگی اور ایمان کی مجودگی میں ایمان میں اضافہ ہوگا خدا کی قسم شہزادی تھی عظمت تا جملہ خدای قسم بندے کی اوقات ہی نہیں کی بی بی کزمت کے جملے بیان کر سکے بندے کجا سید کجا بندے کجا یہ بی بیاں کجا ہم تو صرف ادنا سی کاوش کر سکتے ہیں ادنا سی کوشش کر سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم ناکس العقل ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا سا یاد رکھنا جو ہستی جو ہستی علی بادشاہ پر ایمان کی مجودگی میں مومن کے ایمان میں پھر اضافہ کرے اسے سکینہ کہتے ہیں علی بادشاہ پر ایمان کی مجودگی میں مومن کے ایمان میں پھر سے اضافہ کر دے اسے شہزادی سکینہ کہتے ہیں بی بی کا نام سکینہ نہیں تھا اے تساں جیساں تھک سونا اے اتھے ہی میں جیساں ختم میں روگ رہے ہو نہیں دعا گھرنی نہ کھو نہیں تھکڑا بلکل نہیں میری کوشش جیتاں ٹیمڈی تھے میں گال پوری کر رہا نہیں تھے موبائلہ سنن دی رہا آن دی میں موبائلہ ہونے شروع تھی بیسا ہاں تو جی چاہتا ہوں بی بی کا نام آہد بھئی سکینہ نہیں تھا بی بی کا نام کیا تھا یہ نام نہیں یہ لکب ہے ہاں یہ نام نہیں صحیح یہ لکب ہے نام تھا بی بی کا فاطمہ کیا آپ نے سرکار کی ودیس نہیں سنی کہ سرکار کے گا جو بھی بچہ بیٹا پیدا ہوتا علی رکھتے تھے نام علی رکھتے تھے نا شاہ صاحب بیٹی پیدا ہوتی تو نام فاطمہ رکھتے تھے سادہ جو گالی ہیں یہاں دو مرد گالی جو بیٹا پیدا ہوتا اس کا نام علی رکھتے جو بیٹی پیدا ہوتی ان کا نام فاطمہ رکھتے ایک شخص نے مولا سے پوچھا مولا وجہ کیا ہے آپ کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ اس کا نام علی رکھتے ہیں امام مسکرائے اے امام کا جواب سنے گا خدای قصد جواب ہے ہی ہمارے لئے ان کے ماننے والوں کے لئے امام مسکرائے مسکرائے کر فرمایا میرے ہزار بیٹا پیدا ہو ہر بچے کا نام علی رکھوں گا میرے ہزار بیٹا پیدا ہو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا اے تھوڑا دیا بدار تھی وہ یعنی حسین بھی یہی چاہتے تھے کہ میرے گھر میں بھی علی علی ہوتی رہے ہیں میرے گھر میں بھی ایون الاخبار الرزا بندی کتاب شیعہ دی مذہب دی سادی چھیک ہے اخبار الرزا کافی میں بھی حدیث موجود ہے شیزادی کے بارے میں میرے امام سے پوچھا گیا مولا رزا سے مولا رزا سے پوچھا گیا مولا سکینہ کے معنی کیا ہیں سکینہ کسے کہتے ہیں اب امام رزا کا جواب سنیے پھر میں مولا امام حسین کا بتاؤں گا سکینہ کسے کہتے ہیں کا ایمان کا نام سکینہ ہے ایمان کا نام سکینہ ہے حسین بادشاہ نے نام تو فاطمہ رکھا لقب رکھا سکینہ ایسے ہی ہے نا اچھا جب لقب رکھا سکینہ تو کیا کہا حسین بادشاہ نے کہا بیٹی کو دے کر تم میری تسکین ہو نا 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 تھوڑا بیٹی تھکڑا بلکل نہیں نا حسین بادشاہ فرما رہا ہے کہ تم میری تسکین ہو وقت کا امام فرما رہا ہے پھر سنے گا نفس مطمئنہ فرما رہا ہے اوہی یار تھوڑا دے بیدار ہو کہ سنو یار صحیح نفس مطمئنہ فرما رہا ہے کہ تم میری تسکین ہو تو کیا اب بھی سمجھ نہیں آئی جو نفس مطمئنہ کی تسکین بن جائے اسے سکینہ کہتے ہیں امام رضا نے فرمایا اچھا مولا قاظم سے پوچھا گیا اللہم صلی اللہ ایوین درود پڑھو تے ملتے پڑھو اللہم سرکار سے پوچھا گیا مولا قاظم سے کہ شہزادی کے معنی کیا ہے مولا نے فرمایا جنت میں جنت میں ایک طیب ہوا جو جنت میں چلتی ہے اس کا نام سکینہ ہے یہی جملہ ہے جنت میں بھی جو طیب ہوا ہے اس کا نام وہ سکینہ ہے اور کاف فرمایا یہ انسان کی شکل و صورت میں ہے یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتی تھی میڈی میند اچھ کمی ہوئے تک آل کرو تو ساگر ہی میں جملے سونے کی دن خدا دی کے سمنا بندہ جوری نہ ہونا اس کے ہاتھ میں علماز رکھ دو وہ قدر نہیں کرے گا آل محمد کی عظمت کے جوری بن جائیں خدا دی کا سمنا کہا یہ ہر نبی کے امار بھئی تکڑا نہیں ہے ہر نبی کے ساتھ ہوتی تھی ایک اگلا جملہ سنائے فرمایا یہاں تک کہ جب عبراہیم اے تھکڑا نہیں سہی جب عبراہیم کعبہ بنانے لگا تو بناتے بناتے عبراہیم کو سمجھنا آئی کہ اللہ کا گھر کعبہ یہاں بناوں اللہ اللہ کا گھر کعبہ یہاں بناوں یا یہاں بناوں تو اللہ نے عبراہیم پر سکینہ نازل کی آدھ بھئی اللہ نے عبراہیم پر سکینہ نازل کی تو اسی نے بتایا کعبہ یہاں بنا اب مجھے نہیں پتا کہ تم کیا سوچتے ہو کیا دیکھتے ہو کیا مانتے ہو اور کیا سمجھنا چاہتے ہو کیا سننا چاہتے ہو کس لیے آئے ہو کس مقصد یہ لیے آئے ہو لیکن ہے تو بی بی کے عظمت کا جملہ تم مان نہ مان لیکن اتنا پتہ چلتا ہے اس سکینہ کا کعبہ سے کوئی تعلق ضرور ہے کس مقصد یہ لیے آئے ہو 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 تو جو کرے ہیں کیا فرمایا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے تعلق کعبے سے ضرور ہے آپ نے یہ سنا ہوگا اکثر واقعہ سب کربلا حادثہ نہیں علماء اس بیارے میں کہتے رہتے ہیں جملہ کربلا حادثہ نہیں واقعہ نہیں کربلا ایک مہائدہ ہے ہر چیز تیہ تھی بال سنائے یہ کنٹریکٹ تھا ہر چیز تیہ تھی نام بندہ قبیلہ خاندان نسل اس کی پچھلی پشتے جب سے شروع ہوا اس کی آنے والی پشتے جب تک جائیں گی مہائدہ تھا نا یہ تو آپ سب نے سنویا کہ حسین بادشاہ قاتب تقدیر کو کربلا والوں کے نام لکھوا رہے تھے خدا دی قسم شہزادی تد جملہ سنائے دعا گنسہ تارے گل صرف دعا رہی ہے فقط پریشان ہو کے نا بیٹھا کرو پریشانی بار چھوڑا کرو یہاں پر تو بندہ پریشانی کو پریشان کرتا ہے یار کیا ہو گیا آپ یار چووی گھنٹے جو تریوی گھنٹے بندہ ہوئے بیٹھا ہوں پریشان باوی گھنٹے کا رولا ہے گھار دا رولا ہے دشدار دا رولا ہے فیملی دا مسئلہ بیل بیل دا مسئلہ یہاں نا یہ تو وہ چیز ہے جو آپ کی روح کو تسکین پہنچاتی ہے اور ہے بھی سکینہ جو آپ کو تسکین دے اب کیا کہا ہر چیز تیہ تھی حسین بایشہ جب کربلا جانے لگے تو قاتب تقدیر کو کہا نام لکھ ٹھیک ہے نا یہ سنوہ واقعہ ہوتا جنہیں نہیں سنوہ میں دراریما کہا نام لکھو اکبر قاسم اسغر قاتب تقدیر نام لکھ رہا تھا کلک عباس عباس کا نام آیا قاتب تقدیر کے آواز آئی عباس بھی جائے گا نیوال سنو قاتب تقدیر کے آواز آئی کہ عباس بھی جائے گا کہاں جائے گا کہ اگر عباس جائے گا تو معایدہ ختم تھوڑا 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 بے پیدار تھی ہو کہ اگر عباس جائیں گے تو معایدہ ختم کہ وہ کیوں کہ بہتر جانتے ہیں کہ عباس کے باپ علی کے ہاتھ میں اے توجہ عباس کے بابا علی بادشاہ کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت تھی دنیا رک نہ سکی ہاتھ بھائی تھوڑا بیدار تھوڑا بیدار منذر بھائی خدا کی قسم میں شہزادی سکینہ جملہ تواری جھولی میں دیونا چاہنا لیکن بدلے تواری کو دعا چاہیے دیئے اگر داد نہیں دے سکتے تو مسکرانا ضرور پریشان تھی کہ نہیں باونا میں جملہ کیا کہاں کہاں معایدہ ختم کہاں کیوں کہاں عباس کے بابا علی کے ہاتھ میں تو اللہ کی طاقت تھی دنیا ٹھہر نہیں سکی کہاں پھر عباس کیوں نہیں دے گا کہا عباس کے ہاتھ میں تو پھر اللہ اور علی دونوں کی طاقت ہے یار بیدار ہو توجہ 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 بڑی بیداری کے ساتھ کباس کے ہاتھوں میں اللہ اور علی دونوں کی طاقت ہے دنیا کیسے ٹھہرے گی یا علی یا علی خدا کی قسم مجھے اتنا قریب ان کے لے کر آتا کہ میں جملہ ان کے قلبوں کے قریب آ کر بڑے آرام سے کہہ کر آگے گزر جاؤں خدا کی قسم بشک پچھلی ساری بات بھول جائے گا آگلے جملے بھول جائے گا اس جملے کو خدا کی قسم ضائع مت کی جائے گا یہ ہے عباس کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت بھی ہے اور علی کی طاقت بھی ہے لیکن کربلا میں یہی عباس سکینہ کو کہتا ہے بھول جائے بابا سے اجازت دلوات ہے جشہ نے میں مساہاب نہیں پڑھتا پیا توجہ توجہ مصحاب نہیں پڑتا ہے بھائی جشہ نہیں توجہ جملہ ہے نا سہین اسی سقینہ کے عباس کو نیچے بلا لیا عباس کہتا ہے تو ساتھ چلے گی تو اجازت ملے گی اتنی بڑی جس کے ہاتھوں میں طاقت ہو میں نے کہا نا یہ گھرانا جو ہے نا تم ان کی عمروں پر مت جانا یہ سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں اب بات آگے کروں تیار بیٹھیں اب بات سوار تھے نا فراد بھئی گھوڑے پر سوار تھے نا تو اترے یہی کیا تھا نا جملہ سنائے اب بات سوار تھے اچھا حسین نے بھی سواری کی تھی ایک دفعہ حسین نے بھی ایک مطبع سواری کی تھی مدینے میں ایک تُڑ دی او میرے نا سفر کے دی او مار بھئی حسین بادشاہ کو سواری کا چھوک وہ بادشاہ جو تھے وہ بادشاہ نہیں جو دنیا کا بادشاہ ہو جو کائنات کا بادشاہ ہو جس کا اس پر اختیاروں سے حسین بادشاہ کہتے ہیں اب جملہ سنیں گے بڑی بیداری کے ساتھ حسین بادشاہ کا نانا سواری کرنی ہے جملہ پھر میں شہزادی کے عظمت کا سنوں گا لیکن بیداری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیدہ حسین بادشاہ نے کہا نانا سواری کرنی ہے نبی نے فرمایا اسطبل میں گھوڑے کھڑے ہیں اگلا جملہ سنیے گا نبی کے اسطبل میں علیہ الرضا بھائی ایسے ایسے گھوڑے کھڑے تھے جن کی سموں سے اٹھنے والی خاک کی قسم خدا قرآن میں اٹھاتا ہے مولا آپ کو زندگیاں دے صحیح ان کے گھوڑوں کی سموں سے اٹھنے والی خاک کی قسم خدا قرآن میں اٹھاتا ہے محمد مصطفیٰ نے فرمایا جو کائنات کا نبی جس کا واحد عاشق اللہ ہے اس کا واحد محبوب مصطفیٰ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پسند کرنے میں سے حسین نے گھوڑے دیکھے کہا نہیں نانا کہا نہیں نانا کہا نانا میری شیعان شان سواری ہو کہا پھر کہا رکو میں جائیے اوہ یار بیدار ہو جائے آپ حضرات رکو میں نبی آئے حسین پوشت پر سوار ہو گئے حسین پوشت پر سوار ہو گئے وہ تو ربائی بھی ہے امار بھی بیٹھے سنا رہے وہاں ایک ربائی بڑی مشہور ایک سرگاہ نے فرمایا طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے واہ 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 طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے میرے ہجاب کے جیون کا چین بیٹھا ہے اے میرے حبیب سجدے قطول دے تیری پشت پر میرا حسین حت بلند کر کے نعرہ حیدری وہ عید و حسین کی میراج افتخار وہ عید و حسین کی میراج افتخار ناکہ رسول صاحب میرے مولا سا شہ سوار ظلف محمدی کی خدا ساز وہ مہار کھینچا کبھی اگر تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی چاہا جدھر کو باغ نبوت کی مور دی لبیگ یوزد لبیگ یوزد لبیگ یوزد لبیگ یوزد لبیگ یوزد حسین پشت پر سوار ہوئے رکو میں نبی آئے حسین پوشت پہ سجدے میں نبی آئے حسین پوشت پہ چاہے رکو ہو نبی کا چاہے سجدہ ہو حسین پوشت پہ رکو میں بھی حسین آ گیا پوشت پہ بھی حسین آ گیا اچھا جب آپ جب آپ سواری ہوں اور کوئی سوار ہو تو اختیار کس کے پاس ہوتا ہے جاگو 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 بیدار جب آپ سوار ہوں سواری پر تو اختیار کس کے پاس ہوتا ہے سوار پر تو نبوت کا اختیار تھا حسین کے پاس بیدار ہونا میں جملہ دینے جا رہا ہوں خدای قسم نبوت کا اختیار ہے حسین کے پاس دس محرم کو کربلا حسین جانے لگے سکینہ نے کہا بابا گھوڑے سے نیچے اترا یا بیدار ہوگا جملہ سنو توجہ نہیں ہے کبلہ بیدار ہوگا جملہ سنے گا کیا کہا نبوت کا اختیار ہے حسین کے پاس کربلا میں جب آخری مرتبہ حسین میدان میں جانے لگے تو شیزادی نے کہا بابا نیچے آئیے تو کیا اب بھی سمجھ نہیں آئی جو نبوت پر اختیار رکھے اسے حسین کہتے ہیں اور جو حسین پر اختیار رکھے تھک تھا نہیں وگے بڑی حلکی ماشاءاللہ کی سرکار ایک مل کے نعرہ سنو رالتے مسائب ٹھیک ہے فضائل بھی ہے کربلا میں عرفان بھی ہے عشق بھی ہے عدب بھی ہے عقل بھی ہے قدرت بھی ہے معرفت بھی ہے ہر بندے کو اس کی عقل کے مطابق ہر چیز ملے گی عقل بلند ہوتی جائے گی چیز بلند ہوتی جائے گی ایسے ہی ہے نا شیزادی نے حسین بادشاہ کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا فضائلہ جملہ ہے صحیح فضائلہ شیزادی نے بابا کے زلجنہ تھا کو پکڑا اور کہا جانے نہیں دوں گی زلجنہ ہے حسین کا حسین ہے حاکم وقت حسین ہے شریعت کا حاکم حسین اللہ کا نائب کربلا میں حسین اس وقت ولایت کا مالک ہے کربلا میں تھنتی آئیے گا حسین ولایت کا مالک ہے کربلا میں امامت کا چراغ ہے کربلا میں بیٹی کہتی ہے زلجنہ کو آگے جانے نہیں دوں گی تھکڑا نہیں حسین زلجنہ کو کہتے ہیں چل ہر چیز پر امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے ہاتھ بھئی ہر چیز پر امام کی اطاعت واجب ہوتی ہے حیوان پر بھی واجب تھی اب حیوان پر واجب تھی کہ حسین کی اطاعت کرتا جیسے حسین نے کہا زلجنہ نے اپنا سر سکینہ کے قدموں میں رکھا کہا مولا میں سر نہیں اٹھا سکتا قدم کیسے ہٹھا ہوں تھکے تھکے نہیں سنا تھکے نہیں سنا تو سا تھک گئے بابا جی توجہ داتا ہوں اب حسین بادشاہ اترے سکینہ نے حسین کو اتار دیا سکینہ نے بابا کو اتار دیا یہاں رشتے نہیں ہوتے یہ سکینہ نے باب کو نہیں اتارا تھا یہ بیٹی نے باب کو نہیں اتارا تھا یہ سکینہ نے حاکم وقت کو اتارا تھا شہزادی نے حاکم وقت شریعت کے مالک اللہ کے نائب جو کائنات میں اس کی قدرت تھی اس کو اتارا تھا اب حسین اتر گئے اب بیٹی نے دیکھے جملہ کیا کہا مرضی تو حسین کی ہے نا ہر ایک پتہ بھی حسین کی مرضی کے بغیر نہ ہل سکتا وہ کہاں امام ہے وقت کا امام ہے اور ہر چیز پر امام کی اطاعت واجب ہے ایسے یہ نا حسین نفس مطمئن نا اچھا کربلا میں کسی نے نہیں کہا کہ میں نے سونا ہے اے یار تھوڑا جہاں پیدار دیو اے تھوڑا جہاں پیدار دیو میرے نہ سفر کرو کربلا میں اتنی جنگ چلی ہوئی ہو پیاس بوک شہادتیں غم مسائب اور کس نے کہا مولا میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں نہیں حسین نے کہا بابا اتریے اختیار دیکھیں حسین بی بی کا حسین باش اتریے کہا بابا لیٹیے سکینہ نے نفس مطمئن نا کو لٹا دیا نفس مطمئن نا بول نہیں رہا کیونکہ اس ٹم باپ اور بیٹی کی بات نہیں ہو رہی تھی سکینہ اور امام کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی نفس مطمئن نا لیٹ گیا حسین لیٹے جملہ کہوں تھکے نہیں سننا یہ میرے حبت دے ہاتھ لکھیں جملہ زیادہ نہیں کرنا حسین لیٹے بی بی نے کہا میں نے سینے پہ نید کرنی ہے میں نے سینے پہ سونا ہے تھکے بیٹھے ہاتھ توجہ جاتا ہوں پہ داروں کا جملہ سنے گا خدا کی قسم نفس مطمئن نا کو اللہ کی قدرت کو وقت کے امام کو حاکم وقت کو کہ جس کی اطاعت ہر ایک پر واجب تھی جس کی اطاعت ہر ایک پر واجب تھی وہ اس سکینہ کی اطاعت کرتے ہوئے گھوڑے سے اترا سکینہ کی اطاعت کرتے ہوئے کربلا کی زمین پر لیٹ گیا سکینہ نے کہا بابا میں نے تیرے سینے پر سونا ہے اب بھی بھول گئے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا مکہ میں نبوت کو خطرہ تھا ولایت کو بلایا کربلا میں ولایت کو خطرہ تھا سکینہ کو سلایا بلانتر صلوات پڑھئے گا صلی اللہ علیہ محمد انوائی التماس دعا بارالہ تجھے واسطہ ہے اس شہزادی کا جو مومنین کے سینوں پر قلوبوں پر نازل ہو اس شہزادی کے ذکر کے صدقے میں ہمیں کسی کمینے کا محتاج نہ کر ہماری مصیبتوں کو دور فرما اس فبائی مر سے جلدہ جلد ہماری چانچ روا فراز شاہ صاحب مانک انہیں سیحت و سلامتی اور عزت عطا فرمائے آد بھائی اہلی بھائی منظر بھائی امار بھائی میرے بھائی سامنے بیٹھے ہیں مالک ان کو سب کو سیحت و سلامتی عطا فرمائے مجھے سب کے نام نہیں آتے بلخصوص ملتان عزداری مالک ان کی کافشوں کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نے نرین عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے جو کرزہ جات میں مبتلا ہیں مالک ان کی غیب سے مدد فرمائے اور مالک ہمارے امام اہد امام اکبر امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے اللہم صلی اللہ محمد نعرہ حیدری